موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہیلڈی بنانا مریڈ کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بچوں بڑوں کو بہت ہی پسند آتی ہے آپ اس کو ہائی ٹی پیو بنا سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چلیں آپ اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بنانا مریڈ بنانے کے لئے سب سے پہلے بول کے اندر تین عدد کیلے ڈال لیں گے کیلوں کو میں نے چھیل لی ہے کیلے آپ نے نرم بیالے لینے فریش والے نہیں لینے آپ کیلوں کو میشن کی مدد سے میش کرنے گے اس طرح سے اچھی طرح میش کرنا ہے کیلوں کو تاکہ کیلوں کو اندر کوئی گھوٹلی بغیر نہ رہے کیلے اچھی طرح میش کرنے ہیں میں نے دیکھیں بلکل گھٹلی نہیں ہے اس کے اندر بلکل سمودھ ہو گئے ہیں کیلے آپ اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے انڈا ایڈ کر دیں گے ایک ادر آئل جائے گا آدھا کپ آپ اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے چینی میں نے نورمن لی ہے جو گھر میں ہوتی ہے آدھا کپ یہ ایڈ کر دیں گے چینی کو پیچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی ڈال دیں آپ اب میں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح میکس کر لوں گی ویسک کی مدد سے تاکہ چینی اچھی طرح میلٹ ہو جائے میکس ہو گیا اب باقی چیزیں ایڈ کریں گے اب بول کے اوپر ایک جالی رکھیں گے ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا ہے بیکنگ سوڈا جائے گا ون ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا جانا ہے بیکنگ پاورڈر نہیں جانا دار چینی کا پاورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون اب ان ساری چیزوں کو چھان لیں گے ساری چیزوں کو میں نے چھان لی ہے اب ساری چیزوں کو اچھی طرح میکس کریں گے اس طرح سے میکس کر لیں گے ساری چیزیں اچھی طرح میکس ہو گئی ہیں یہ میرے پاس ایک کپ کے قریب چوکلٹ چپس ہیں یہ ڈال دیں گے یہ تھوڑے سے میں بچا لوں گی گارنش کے لیے اب ان کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اس طرح سے اچھی طرح پھولڈ کر کے مکس کریں گے بیٹر بہت اچھا تیار ہو گیا اب میں اس کو مولڈ میں ڈال دوں گی اب میں نے ایک مولڈ لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے آئل کو اچھی طرح پھلا لیں گے اس طرح سے آئل میں نے لگا رہی ہے اب اس کے اندر بٹر پیپر لگا دیں گے اب اس کے اوپر بھی آئل لگا دیں گے تھوڑا سا آپ مولڈ کے اندر بیٹر ڈال دیں گے بیٹر میں نے ڈال لیا ہے اب اس کے اوپر جو میں نے بچا کے رکھوئے تھے چوکلٹ چپ وہ ڈال دیں گے اس طرح سے چوکلٹ چپس میں نے ڈال دیئے اب میں برےڈ کو بیک کروں گی اوپر کو میں نے ایک سو اسی ڈگری پر 20 منٹ کے لیے پری ہٹ کر لیے اب میں اس کو 30 منٹ کے لیے اوپر میں رکھ دوں گی بیک ہونے کے لیے اگر آپ تیلے میں بیک کر رہے ہیں تو اس کو بیک ہونے میں 35 سے 40 منٹ لگیں گے اب میں اوپر میں رکھ رہتی ہوں برےڈ کو برےڈ بیک ہو گئی ہے یہ دیکھیں مانشاللہ کتنا اچھا کلر آیا اب میں اس کو موڈ سے انکال لیتی ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کا پیپر ہٹا لوں گی آپ اس کو سیدھا کر کے اس کے سلائسز کاٹ لیں گے اب میں بنانا برےڈ کے سلائسز کاٹ لوں گی اس طرح سے بنانا برےڈ بہت ہی مزے کی بنتی ہے گھر میں آپ یہ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اب تیلے میں بیک ہو سکتی ہے بنانا برےڈ کے سلائسز میں نے کٹ لیے ہیں اب میں اٹھا کے دہاتی ہوں یہ کتنی سوفٹ بنی ہیں یہ دیکھیں مانشاللہ کتنی سوفٹ یہ تیار ہوئی ہے اس کو آپ بہ آسانی گھر میں بنا سکتے ہیں آپ اسی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں میں اپنی نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ